یہ پرائیوٹ تعلیمی ادارے کتنے فیسو جہاں یہ تعلیمی جو ہے وہ ضروریات پوری کہا رہے ہیں گورنگ نے ایک سروے کیا تھا کچھ عرصہ پہلے اس میں فارٹی ٹو پرسنٹ جو ہے اس کی بات ہوئی تھی کہ فارٹی ٹو پرسنٹ جو ہے یہ بوجھ تعلیم کا جو ہے یہ پرائیوٹ سکوز نے اٹھایا ہوئے میں کنٹری بات کر رہا ہے موٹا سا سا کتاب ہر کوئی بندہ لگا سکتا ہے میں نے کہا ساٹھ ستر فیسو بھی پڑھا ہے کہ یہ زوریہ جو پوری کا لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ریالسٹک نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو اگر پرائیوٹ سکول کسی علاقے میں چھے ہیں تو وہاں گورنمنٹ سکول جو ہے یہ اگر ایک ہے تو جتنی ان چھے کے پاس جو ہے یہ تداد ہے گورنمنٹ سکول ایک کے پاس اتنی تداد ہے کیونکہ گورنمنٹ سکول بہرحال یہ ماننا پڑے گا آپ کو یہ گورنمنٹ سکول جو ہے ان کی امارت ایک بڑے اچھے صدیقے سے بنی ہوئی ہوتی ہے وہ باقیدہ اسی کام کے لیے بنی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ وہ تمام جو ہے فیسیلٹیز جس کا تعلق ایڈوکیشن کے ساتھ وہاں موجود ہے جبکہ پرائیوٹ سکول جو ہے چند ایک کو اگر ہم جو ہے یہ آف کر دیں تو موسٹلی رہائشی جو گھر ہیں ان کے اندر بنے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں محول بھی کنجسٹ ہوگا جگہ بھی تھوڑی ہوگی تو ظاہر جگہ تھوڑی ہوگی تو وہاں بچے بھی جو ہے یہ تھوڑی ہوگی ڈیلیسٹک جو ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ففٹی ففٹی جو ہے یہ اس وقت ریشو ہے کلبتہ یہ ہے کہ جو پرائیوٹ سکول ہیں ان کے ریزرٹس جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں گورنمنٹ سکول سے یہ ایک بہرانی ہے یہ سارے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں سوائے جو ہے یہ دیہاتی لاکھوں کو نکال کے دیہاتی لاکھیں جو ہیں ان میں ابھی تک گورنمنٹ سکول کا جو میہار ہے وہ بہرحال بلند ہے وہاں پہ ابھی تک موگر صاحب اس نے یہ بھی دیکھے نا حالانکہ ابھی آپ نے بتایا کہ پرائیوٹ سکولوں میں تعلیمی میہار بہت اچھا ہے اس کے باوجود کے گورنمنٹ سکولوں میں ٹیچر کی تنخواہب جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے پرائیوٹ سکولوں میں تو بہت کم ہوتی ہے پھر کیوں ایسی ہے جب بھی کسی آدارے کو آپ پراؤپر چینل چلائیں گے تو بہت سی جگہوں پر آپ جو ہے یہ بہت سے کام جو غلط ہو رہے ہیں ان کو روکتے ہوئے آپ کو بڑا وقت لگے گا بڑی سیمپل سی بات کروں گا پرائیوٹ سکول کا ٹیچر اگر ایک دن دانا پڑھائی ایک دن کلاس کو تو پرنسپل اسے ایک دن کی وارننگ دیتا ہے کہ بھائی پڑھانا ہے اگر وہ دوسرے دن نا پڑھائے تو پرنسپل وارننگ تو نہیں دیتا وہ کہتا اسلام علیکم آپ بھائی گھر جائیں کیونکہ ہم یہ سکول جو ہے یہ پیرنس کے اعتماد پہ چلا رہے ہیں اگر آپ نے پڑھانا نہیں ہے تو آپ جائیں جبکہ گورنمنٹ سکول میں ایک ٹیچر جو ہے وہ اگر ایک مہینہ بھی پورا نہیں پڑھاتا تو اسے پرنسپل جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کہا سکتا اور اگر وہ کہے گا تو ایک لمبے چکر میں وہ پڑھے گا اس کی اے سی آر لکھے گا پھر اس کی ریپورٹ کرے گا پھر اس کے لیے باقیدہ طور پر جو ہے یہ پروپر ہوگا جب تک کہ وہ پراسس مکمل ہوگا تو میں بہت ایک شفارش لے آئے گا کہ جب وہ پراسس مکمل ہونے والا ہوگا تو ادھر سے جناب ایک ایسی تگری سفارش آ جائے گی کہ اس سفارش کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے پرنسپل کہے گا یہ بھی ہوسے تھے اس کا پراسس مکمل ہوئے تھا پرنسپل صاحب تبدیل ہو جائے پرنسپل کی تبدیلی کروا دی جائے ہمارے تو عمومن ایسے ہوئے ہم چونکہ مصبت اور اچھی امید رکھنے والے لوگ ہیں ہمیں اچھی امید رکھنے چاہیے اللہ کرے اور میں تو اس امید پر ہوں کہ جب بھی اس ملک میں تبدیلی آنی ہے وہ تھرور ایڈوکیشن آنی ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ وہ اداروں کے ذریعے آنی ہے اور اس میں اساتذہ کا رول بڑا ہی وائٹل ہونا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ میری چتنی بھی صحیح ہے وہ اسی کام کے لیے ہے کہ ہمارے ٹیچر مضبوط ہوں ہماری یہ کمیونٹی مضبوط ہو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں جبکہ لوگ آرام فرما رہے ہوتے ہیں کہ چھٹی گیاں جی ہم نے گھومنے جانا ہے کہیں جانا ہے اور جاتے ہیں اکسا لوگ مری یہ کس نے گھومنے پہنچ چکے ہیں ہمارے یا جو تین مہینیں ہوتے ہیں یہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اس میں میں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ورکشاپ جو ہے یہ دینی ہوتی ہے ٹیچر ٹریننگ کروانی ہوتی ہے یا میں نے خود اپنی ڈویسمنٹ کے لیے کوئی ٹریننگ لینی ہوتی ہے یا اپنے ٹیچرز کو اندھیگر سکولوں کے ٹیچرز کو کوئی نہ کوئی کورس کوئی نہ کوئی جو ہے یہ چیز سکھانی ہوتی ہے لیکن ان دنوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ کام اس پر جاتے کہ ان دنوں سکول آف ہیں اگر مجھے جو ہے یہ نارمل مہینے میں کوئی بندہ بلاتا ہے تو میں اپنے پورے شیڈول کو دیکھ کے اسے ٹائم دوں گا ان دنوں میں مجھے کوئی بندہ کہتا ہے مغل صاحب پرسوں جو ہے آپ کی ضرورت ہے فلان علاقے میں تو اللہ کی میربانی سے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے یا بڑی جو ہے یہ گرمی ہے یا یار یہ سکول اتنی دور ہے میں کیسے جاؤں گا تو میں اللہ کا نام لے کے چل نکلتا ہوں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلیں کسی بھی طریقے سے ہم اس ایڈوکیشنل پروسس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم جو ہے اپنے ٹیچر کو مضبوط کریں